اللہم ملک الحمد یعنی یا نورا نوری یا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور یا ملہن نور وبہن نور ومنہن نور والیہن نور وصل وصل مبارک على نورک المنیر اللہی اللہی خلقتہ من نورک وخلقت من نوره الخلق جمیعا وعلا اشیعت انوارہی نجومہی و اقمارہی آلہی و اصحابہی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین صدق اللہ العزیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاترام لائق صدی زد اکرام حاضرین و سامعین اکرام خوبصورت محفل پاک سالانہ ختم پاک کی محفل ہے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چند ماروزات مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں توجہ کے ساتھ میری ماروزات کو سماد کیجئے گا انوانے گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو اپنے نبی کی نسبت عطا فرمائی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس نعمت کے حصول کے لیے دعا بھی نہیں مانگی کہ مانگی ہے کسی نے کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اپنے نبی کی نسبت عطا کر یہ نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے نصیب فرمائی ہے بن مانگے اور بن مانگے اتنی بڑی جب کوئی نعمت ملے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملے تو پھر اس نعمت پر اس نسبت پر فخر کرنا یہ تقاضہ ایمان بھی ہے تقاضہ محبت بھی ہے فخر کرنا اس نسبت پر غرور نہیں ہے میری بات سمجھیں لیں آپ تکبر بھی نہیں ہے یہ فخر ہے فخر سے ہم کہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں سبحان اللہ کہہ کہ ذرا میری تائید فرمائیے نظر آپ پیار سے پھر بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار چہرے میرے سامنے مجھے نظر آرہے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ ایک منٹ بھی آپ کا زائع نہیں کروں گا پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کو سمات کیجئے احباب حضور کی نسبت پر فخر کرنا سب سے پہلی بات یہ کہ طریقہ کس کا ہے قرآن کھول کے دیکھیں تو ہمیں جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے نسبت سرکار پر فخر کرنا سب سے پہلے اللہ نے آپ سکھایا ہے سبحان اللہ کہلو اللہ کریم نے آپ سکھایا قرآن کھولو اللہ فرماتا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزِ اے محبوب بے شک آپ کا رب طاقتوں والا ہے غلبے والا ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے سن کے پھوشی ہوئی ہے تو بولو نا سبحان اللہ آپ کا رب فَلَا وَرَبِّكَ اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم وَإِذْ قَالَ رَبَّكَ جب آپ کے رب نے کہا اَلَمْ تَرَكَ محبوب تیرا رب بولتے جاؤ سبحان اللہ محبوب آپ کا رب آپ کا رب یا اللہ تو ایسے بھی تو کہہ سکتا ہے تو بادشاہ ہے تو قادر مطلق ہے تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ میں نے کہا میں نے کیا مجھے میری قسم مجھے اللہ کی قسم اپنا نام لے کے بھی تو بات کر سکتا ہے یہ اپنے آپ کو ذات محبوب کی طرف منصوب کر کے تیرا رب تیرا رب کہہ کے بات کیوں کرتا ہے اللہ سکھانا چاہتا ہے میرے بندوں جس کا رب ہونے پر خدا کو ناز ہے اس کی امت ہونے پر تمہیں بھی ناز ہونا چاہیے سبحان اللہ پیار سے آواز آئے اسے میری بات سن کے خوشی ہے بولے نا سبحان اللہ اللہ سکھا رہا ہے رب ہو کے کہہ رہا ہے جاگ کا رب ہوں ایک طرف جاگ کا رب بعد میں ہوں سب سے پہلے محبوب تیرا رب اپنے آپ کو اللہ اپنے محبوب کی طرف منصوب کر رہا ہے نبی کریم کی اسے کہتے ہیں اضافت تشریفی اس صلاح میں شرف دینے کے لیے اللہ یہ اضافت کر رہا ہے اب توجہ کیجئے اس سے پتا چلتا ہے کہ فخر کرنے کی تعلیم اللہ خود دیتا ہے صحابہ اکرام نے فخر کر کے پھر دکھایا بھی تعلیمات صحابہ اکرام سے ہمیں پتا چلا بھی کیوں نہ کریں فخر کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو نبیوں نے مانگی ہے ہم میں سے کسی نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ اپنے نبی کا امت ہی بنا تفسیروں کو پڑھو کتابوں کو پڑھو ہمیں پتا چلتا ہے یہ دعا اللہ کے نبیوں نے مانگی ہے ابن جریر یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف اتا فرمائے گا عرض کی مولا یہ پیاری امت مجھے دے دے جن کی دعائیں تو رد نہیں فرماتا مجھے دے دے فرمائے نہیں دل کا امت احمد یہ ریجسٹرڈ ہے یہ تو احمد مجتبہ کی امت ہے آپ کو نہیں مل سکتی اگلی تختی کھولی لکھا ہوا تھا ایک امت آنے والی ہے جن کی شان اور عظمت یہ ہے جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی نہیں کر پائیں گے نیکی لکھ دی جائے گی سمجھ رہے ہو بات نیکی کی نیت کریں گے نیکی نہیں کریں گے لکھی جائے گی گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ نہیں کریں گے نہیں لکھا جائے گا بولو نا سبحان اللہ نہیں لکھا جائے گا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے فرما دل کا امت و احمد یہ بھی میرے پیارے احمد مجتبہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں مل سکتی حضرت موسیٰ پھر مانگتے ہیں اگلی تختی کھولی لکھا ہوا تھا انا جیلو ہم فی صدور ہم ایک امت آنے والی ہے جن کی شان یہ ہے ان کی کتاب اول سے لے کر آخر تک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی یعنی وہ قرآن کے حافظ یا اللہ اتنا مضبوط حافظہ یہ امت مجھے دے دے پھر آواز آئی تل کا امت و احمد یہ میرے پیارے احمد مجتبہ کی امت ہے بار بار حضرت موسیٰ قلیم اللہ یہی التجاہ کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے مجھے دے دے بار بار یہی جواب ملتا ہے تل کا امت و احمد تل کا امت و احمد یہ میرے پیارے کی ہے یہ میرے پیارے کی ہے پہل آخر حضرت موسیٰ یوں عرض کرتے ہیں فاجال نی من امت احمد یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے بھی احمد مجتبہ کا امت ہی بنا دے مجھے بھی ان کی امت میں شامل فرما دے دیار سے بولو سبحان اللہ ایسے نبی جن کی امت میں سے ہونے سے فقر کریں حضرت موسیٰ بھی اور دعا مانگیں یا اللہ مجھے بھی اس نبی کا امت ہی بنا دے اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت بغیر مانگے اتا کی ہے بندے کو جب اپنی حیثیت پتا چل جائے اپنا مقام پتا چل جائے پھر وہ احتیاط بھی کرتا ہے پھر وہ اپنے رتبے کا لحاظ بھی رکھتا ہے ایک بندہ اگر ڈرائیور نہیں ہے اس کے پیچھے ستر بہتر سواریاں نہیں ہیں تو وہ شاید اتنی احتیاط صرف گاڑی نہ چلائے اکیلا جو ہوا خود اپنی جان کا ذمہ دار ہے لیکن جب پیچھے ستر بہتر سواریاں ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو پھر بڑی احتیاط کرے گا کیوں اس کا رتبہ بڑھ گیا ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا پتا چل گیا ہے اسے اپنے مقام کا پتا چل گیا ہے اے مسلمان ہمیں ابھی اپنے مقام کا پتا ہی نہیں ہے بندہ جب خود کو پہچانتا ہے نا کہ میں ہوں کون میری نسبت کیا ہے تو پھر وہ احتیاط سے چلتا ہے پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا کہ کہیں یہ کام میری شان کے خلاف تو نہیں ہے کہیں یہ کام میرے اس رتبے اور میرے اس منصف کے خلاف تو نہیں ہے نبی پاک کی پاک نسبت اللہ نے اتا کی اس نسبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں اس نسبت کا بھی کچھ لحاظ ہے اس لیے لحاظ کر کے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے ہم نے زیادہ گزارنا ہے اب آپ آخری بات ترس کروں گا اور بات مکمل کروں گا اس نسبت مصطفیٰ نے موضوع طویل ہے باتیں بہت ہیں کرنے کی اس نسبت مصطفیٰ کریم نے ہمیں دیا کیا اس سے ہمیں ملا کیا کیا سب سے پہلی بات اس نسبت نے ہمیں پاک کیا ہے اس نسبت نے ہمیں پاک کیا ہے جب تک مشرک ہو کوئی قرآن کہتا مشرک ناپاک ہے یا اللہ غسل کر لے پھر بھی ناپاک یا اللہ وضو بنا لے پھر بھی تیمم بھی کر لے پھر بھی یا اللہ آبے زمزم چھت ہوئے پھر بھی ناپاک پاک تب برے گا جب اس کے سینے سے نسبت مصطفیٰ جڑ جائے گی اور جب حضور کی نسبت جڑ جائے نا تو پھر بندہ کبھی کبھی پانی کے بغیر ہی پاک ہو جاتا ہے یہ نسبت ہے نا دل میں مثال کے طور پر بندہ ہے اس پر جنابت تاری ہے غسل فرض ہے پانی پاس ہے کوئی نہیں کیا خکم ہے ایک ضرب لگا مو پہ مل ایک ضرب لگا مٹی پہ ہاتھ لگا اپنے بازوں پہ مل لے تو بھی پاک ہے تیرا جسم بھی پاک ہے تیری ہڈیاں بھی پاک ہے یا اللہ کافر کٹنوں تک دھوئے اپنے آپ کو آپے زمزم سے غسل کرے پھر بھی نا پاک اور مسلمان کو مٹی بھی پاک کر رہی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس حضور کی نسبت کا خزانہ نہیں ہے اور یہ اب میرے نبی کا بن گیا ہے نسبت مصطفیٰ نے ہمیں پاک کیا خون ہے نا خون بلڈ ہمارے جسموں میں ہے نا نا پاک ہے کے پاک ہے خون پاک ہے کے نا پاک بولو نا پاک ہے خون نا پاک ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے نا پاک اور حرام بھی ہے جن چیزوں کو قطعن قطعن اللہ نے حرام کہا ان میں خون بھی ہے تو خون نا پاک بھی ہے حرام بھی ہے ہمارے جسم کے اندر ہے نا اس حرام کو اور نا پاک کو اپنے اندر لیے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کے نہیں ان ہاتھوں سے قرآن کو پکڑتے ہیں کے نہیں نا پاک ہے ہمارے اندر ہے لیکن حکم میں نا پاکی نہیں حکم کونسا ہے دھارت کا پاکیزگی کا کہ بندہ پاک ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اسی گندگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں عبادت بھی کر رہا ہے اسی نا پاکی کے ساتھ اللہ کے گھر کعبے میں بھی جاتا ہے تواف بھی کرتا ہے حجرِ اسود کو بھی چونتا ہے اسی نا پاکی کیسے یا اللہ ہے تو نا پاک اچھا پھر دوسری طرف دیکھو حضور توجہ کیجئے گا ایک کترہ خون کا لکھ ہو جائے لکھچ ہو جائے تھوڑا سا نکل جائے سوئی لگ جائے خون بہ جائے اپنی جگہ سے بہ گیا تو کیا حکم ہے اس نے تجھے نا پاک کر دیا اب اسے دھونا پڑے گا اب اسے صاف کرنا پڑے گا اس سے کپڑوں کو بچانا پڑے گا اکی اب جو نکل گیا ہے نا ہے تو یہ بھی خون اور جو اندر ہے وہ بھی خون پر اسے دھونا ہے اور جو اندر ہے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیں ہم میرے بات سمجھ رہے ہیں یا اللہ یہ بھی خون جو اندر آٹھ بوتلے ہیں وہ بھی خون ایک کترہ نکلا تو نا پاک اسے دھونا پڑے گا جو آٹھ بوتلے اندر ہیں وہ کیوں نا پاک نہیں ہے اس پر حکم کیوں نہیں کہ اسے دھو گیا ہو میری بات سمجھ رہے ہیں بڑے باریک سی بات ہے آپ کے خوبصور چہرے دیکھ کے میں یہ بات سنا رہا ہوں اگر توجہ کی تو پھر مجھے لطف آئے گا کہ آپ نے بات کو سمجھ لیا ہے پوری توجہ چاہوں گا حضورِ والا ایک کترہ ہے ہمارے اندر تھا جب تک تو دھونے کا حکم نکل گیا تو اس کو ناپاک کہہ دیا اسے نکال اسے صاف کر کے گندی نالی میں بہادے پتہ کیوں اس لیے کہ اس نے تیری نسبت کو چھوڑا ہے اس نے تیری اس نے مسلمان کی نسبت کو چھوڑا ہے اور اللہ بتانا چاہتا ہے جو نسبتوں کو چھوڑتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے اس نے نسبت کو چھوڑا ہے اس نے نسبت کو چھوڑا ہے مسلمان تیری نسبت میں ناپاک رہے تو یہ بھی پاک ہے اس پر بھی حکم ناپاکی کا نہیں ہے جبکہ نسبت چھوڑتا ہے اس پر حکم ناپاکی کا ہے وجہ پتا کیا ہے وجہ یہ ہے مسلمان کو پاک پانی اور مٹی نے نہیں کیا اس مسلمان کو پاک محمد عربی کی نسبت نے کر دیا حضور نے ہمیں پاک کیا ہے اور حضور کی نسبت نے ہمیں عزت اطاف فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کی ہے اللہ کی رسول کی اور اہلِ ایمان کی کافر باپ ہو کافر بیٹا ہو آپ سے سوال ہے مر جائے بلکہ زندہ ہو کافر باپ اپنے کافر بیٹے کے سامنے ہو بیٹا اپنے بے کے چہرے کو دیکھے 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 دیکھتا ہی جائے ساری زندگی دیکھے بیٹے کی بخشش ہو جائے گی سواب مل جائے گا کیوں اببہ تو اس کا بھی ہے پیار تو وہ بھی اپنے باپ سے کرتا ہے کوئی سواب نہیں کوئی عجر نہیں اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھے دیکھتا ہی رہے خوش ہو کے دیکھے ساری زندگی دیکھے بیٹے کو پھر کچھ مل جائے گا نہیں کیوں کیونکہ ہے ہی کافر اس کو عزت اللہ نے وہ دی نہیں ہے اب یہی بندہ پڑھ لے کلمہ اور مصطفیٰ کریم کا غلام ہو جائے بیٹا بھی مسلمان باپ بھی مسلمان اب بتاؤں شریکت کیا کہتی ہے یہ بیٹا بھی وہی ہے باپ بھی وہی ہے باپ کے دل میں بیٹے کا پیار پہلے بھی بیٹے کے دل میں اپنے باپ کی محبت پہلے بھی لیکن اب جب کلمہ پڑھ کے حضور کی نسبت کو اپنے اوپر تاری کر چکا ہے اب اس کا مقام کیا ہے حدیث میں آتا ہے من سر رہو جس شخص نے جس والد نے اذا نظر الوالدو الہ والد ہی فسر رہو والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا فسر رہو خوش ہو گیا باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا خوش ہو گیا حدیث کے لفظ ہے کان للوالدی اتک نسمتن اللہ اس بیٹے کے نام اعمال میں غلام ازاد کرنے کا سواب لکھتا ہے اببہ تو وہی ہے دیکھتا پہلے بھی تھا دیکھتا اب بھی ہے پہلے کوئی سواب نہیں اب یہ جسے دیکھ رہا ہے اسے سواب آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی عظمت ہے یہ بھئی میں کسی کو دیکھوں اسے سواب ملے بات تو بہت بڑی ہے میری حیثیت کیا میری عقاد کیا کہ میں کسی کو دیکھوں اگر میں خوش ہوں تو اسے سواب اور اگر کوئی مجھے دیکھے اسے پھر بھی سواب کتنا حدیث کا لفظ ہے جب کوئی بیٹا پر باپ کے چہرے کو دیکھے اسے حاج کا سواب بیٹا بھی وہی باپ بھی وہی پہلے بھی دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا ہے پہلے بھی پیار سے اب بھی پیار سے پہلے بھی عزت سے اب بھی عزت سے پہلے سواب کوئی نہیں اب نظروں پہ سواب ہے کیوں اس لیے کہ اسے یہ عزت حضور کی نسبت سے مل گئی ہے جو باپ ہے اسے سوچنا چاہئے کہ مجھے اللہ نے کتنا مقام دے دیا کہ میں دیکھوں کسی کو اسے سواب اور مجھے دیکھے کوئی پھر بھی اسے سواب بھئی میری اوقات کیا ہے میری حسیت کیا ہے گنگار سبندہ اور مجھے میرا بیٹا دیکھے اسے سواب ملے بات تو بہت بڑی ہے نا سوچو اپنے مقام کو دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی عزتیں حضور کی وجہ سے عطا فرمائے آخری شعر پڑھنا ہے اور اس یقین سے پڑھنا آپ توجہ سے سنیں گے اور شعر امام اہل سنت آلہ حضرت کا ہے فخر کرنا ہمیں سکھا گئے آلہ حضرت فخر کرنا سکھا گئے کہ کیسے فخر کرے اسے میرے خیالے میں ترمہ میں پڑھ لیں سمجھ جائیں گے تو پھر مزا آئے گا پیار سے بولو سبحان اللہ آلہ حضرت کہتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اسے سمجھیں پہلے یہ ہے کیا آلہ حضرت اپنے آپ کو ڈائریکٹ خدا کا بندہ نہیں کہتے کیا کہتے ہیں ہم ہیں ان کے یہ نسبت پہ فخر ہے ہم ہیں بولو نا یار ہم ہیں سارے بولو جسے فخر ہے ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے آئے آئے ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے جسے اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے وسیلہ حضور کی نسبت کا مل جائے اسے اور کیا چاہے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے اپنی اس نسبت کی قدر کرنی ہے اس کا احترام بھی کرنا اپنا احترام کرنا اپنا احترام دوسروں کو تو ہم احترام سنتے ہیں سمجھتے ہیں باپ کا احترام ہے بھائی کا بیٹے کا سب کا اپنا اپنا میں کہتا ہوں اپنا بھی احترام کر اپنا احترام کیوں اس لیے کہ یہ وجود عام تو نہیں ہے اس وجود پہ حضور کی نسبت کا رنگ ہے ہم حضور کی نسبتوں کا عدد کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ایک نال پاک کا عقص عقص بھی نہیں بلکہ اس نقشے نالین کا بھی اکس اکس پہ اکس کتنی بار چھپ گیا ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہمارے سامنے آ گیا ہم اسے چومتے بھی ہیں آنکھوں پہ لگاتے بھی ہیں سر کا تاج بناتے بھی ہیں زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتے کیوں کیا کہتے ہیں یہ حضور سے منصوب ہے تو جو میں خود اپنی ذات میری یہ حضور سے منصوب نہیں ہے تو پھر اس کا احترام کیوں نہیں اب میں بتاؤں کہ اس کا احترام کیا ہے اس کا احترام یہ ہے اسے گندہ ہونے سے بچا اپنا احترام یہ ہے خود کو گناہوں میں غرق ہونے سے بچا اپنی نظر کو گندہ ہونے سے بچا اپنے کانوں کو گندہ ہونے سے بچا اپنے وجود کو گناہوں سے علودہ ہونے سے بچا اپنی روح کو محفوظ رکھ یہ تیرا اپنا عدب ہے تیرا اپنا احترام ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے وآخر دعویٰ عن الحمدلہ موسیقی